تو آپ کو بتا دیں کہ نیٹ کے بعد نیٹ میں بھی دانلی کی خبر ہے لیکن بڑی خبر سے شروعات کر رہے ہیں ایک ایسی بڑی خبر جو سکتے میں ڈالتی ہے نیٹ کا پیپر پٹنا میں لیک ہوا اور اس کے ثبوت مل گئے ہیں نیٹ کا پیپر لیک ہوا خبول نامے سے صاف ہو گیا ہے خبول نامہ سامنے آگیا ہے رو پی چھاتر کا رو پی چھاتر انوراگ یادف کے خبول نامے سے پیپر لیک کا بڑا خلاصہ ہو گیا ہے کہ بہار میں پیپر لیک ہوا سکندر یادویندو نے پٹنا میں نیٹ کا پیپر لیک کیا ہے اور یہ لیٹر بھی سامنے آ چکا ہے یہ خبول نامہ جو سامنے آ چکا ہے اور آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں یہ خبول نامہ ہے رو پی چھاتر کا انوراگ یادف کا اور عمر اس کی بائیس سال ہے اس نے خبول کیا ہے دیکھیں ہم شروع سے آپ کو بتاتے ہیں گھٹنا کے تیتی اور ستان یہ جو پورا سامنے آیا ہے جس میں ساکشی کا بیان یعنی جو اس میں وٹنس ہے اس کا بیان سامنے آیا ہے اب دیکھیں ہم آپ کو شروع سے بتا رہے ہیں کہ لکھا کیا ہے اس میں کیا قبول کیا میرا نام آروپی چھاتر بول رہا ہے میرا نام انوراگ یادف عمر بائیس سال سنجیف کمار جو کی پیرنٹس ہے اور حسن پور زلا سمستی پور میں اپنا صفائی کا بیان بینا بھے اور دباو بینا لوب لالچ کے شاسری نگر تھانا پر داروگا جی کے سمکش دے رہا ہوں میں نیٹ کے پرکشہ کے تیاری کوٹا میں ایلن کوچنگ سینٹر میں رہ کر کر رہا تھا روی بلکل دیکھیں آگے اس قبول نامے میں اس نے لکھا ہے میرے پھوپا سکندر یادویندو نگر پریشتر داناپور جونئر انجینئر کے پد پر کاریرت ہیں میرے پھوپا دوارا بتایا گیا کہ دنانک پانچ پانچ چوبیس یعنی پانچ مئی دوزار چوبیس کو نیٹ کا پرکشہ ہے کوٹا سے واپس آ جاؤ پرکشہ کا سیٹنگ ہو چکا ہے یہ اپنے آپ میں دیکھئے یہ سندیش گیا تھا کہ پرکشہ میں سیٹنگ ساری ہو چکی ہے میں کوٹا سے واپس آ گیا تثہ میرا پھوپا دوارا دنانگ یہاں پھر ایک تاریخ دی گئی ہے چار پانچ چوبیس نہیں چار مئی دوزار چوبیس کو راتری میں امیت آنند اور نتیش کمار کے پاس مجھے چھوڑا گیا یہ دو نام امیت آنند اور نتیش کمار اب یہ دو نام کافی مہتپن ہو گئے جن کے پاس انہیں چھوڑا گیا نہیں تھی ملکل یہ دو نام رڈار پر ہوں گے اب دیکھئے جہاں پر نیٹ کے پریقشہ کا پرشن پتر اور اتر پستکہ دیا گیا یہ بھی دیکھئے یہ بہت بڑا قبول نام ہے اور راتری میں پڑھایا اور رٹوایا گیا میرا سینٹر ڈی وائی پارٹل سکول میں تھا اور میں سکول میں پریقشہ دینے گیا تو جو پرشن پتر جو question paper رٹوایا گیا تھا وہی پرشن پتر صحیح پریقشہ میں مل گیا وہی پرشن پتر ملا اور پریقشہ کے اپرانت اچانک پولیس آئی اور مجھے پکڑ لیا گیا میں اپنا اپراد سویکار میں نے کر لیا یعنی قبول کر لیا اور یہی بہت مہتپور بیان نیچے لکھا ہے یہی میرا بیان ہے میں اپنا بیان پڑھ ایوام سمجھ کر صحیح لکھا پا کر اپنا ہستاکشر کر رہا ہوں یہاں پر دیکھئے یہ ہے انوراگ یادوں کا سگنیچر اور یہ پورا قبول نامہ ہے بیان ہے جس کو اس نے مانا ہے سویکار کیا ہے ہمارے سیوگی روپیش بھی جڑ چکے ہیں ان سے کون کا سیدھے روک کریں گے روپیش سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو بیان ہے یہ جو قبول نامہ ہے اس میں جو ساری باتیں کہی گئی ہیں یہ اپنے آپ میں اس پورے کیس کی کڑیوں کو کیسے جوڑ رہی ہیں پوری جانچ کی دشا کو کیسے صحیح طریقے سے آگے بڑھا رہی ہے ایک طریقے سے کہیں روپی تو یہ جو قبول نامہ ہے یہ پورے جانچ کو سماپ کرنے والی ہے کیونکہ اس میں انوراگ یادوں یہ سکار کر رہا ہے اور اس کے پہلے آیو سراج بھی یہ سکار کر چکا ہے کہ جو پرشن پتر ایک دن پہلے مجھے رٹوائیا گیا تھا پرشن کے اندر جانے کے بعد ہو بہو شد پرتیشت وہی پرشن پتر پائے گئے یعنی کی جو پرشن پتر لکھ ہوا ہے یہ بات ابھی سنسائے اور ان پی جے یہ بات ماننے کو سیار نہیں ہے کہ پرشن پتر بیہار میں لکھ ہوا ہے یہ تمام باتوں کا ایک طرح سے پرشن پتر اس کو مان سکتے ہیں کیونکہ دو دو چھاتر یہ سکار کر چکے ہیں کہ باہر جو پرشن پتر اس کے آنسر انہیں رٹوائے گئے اندر پرشن کے اندر اندر جانے کے بعد انہوں نے یہ پایا کہ وہ پرشن خوبہ ہو سد پرتیشت سد کا استعمال اس کے پہلے آیوس راجنام کے چھاتر نے کہا کہ سد پرتیشت وہی پرشن پائے گئے اب اگر انوراگ یادو ہی کہہ رہا ہے کہ وہی پرشن پتر وہاں اندر پایا گیا اس کا مطلب ہے جی کوشن پیپر لکھ ہوا تھا اور انوراگ یادو کے بارے میں آپ ردی جانے انوراگ یادو ہے کون انوراگ یادو وہی چھاتر ہے جس کے لیے بیہار سرکار کے ایک منتری نے سیفاریسی پتر لکھا تھا اور اسی پتر کے آدھار پر پٹنا کا ایک سرکاری گستہ اسے پہرنے کے لیے دیا گیا اور یہ بھی بات پتا چلیے کہ اسی گستہ آس میں بھی پرشن پتر رٹوائے گئے جو قبول کر رہا ہے انوراگ یادو روپیش اس انوراگ یادو نے اپنے پھوپا سیکندر یادو کا نام تو لیا ہے لیکن دو اور نام ہیں جو اس قبول نامے میں سامنے آئے وہ ہے آمیت آنن اور نتیش کمار یہ دونوں کون ہیں یہ دونوں بھی سولور گینگ کے ایک سکشہ ماتلیاں ہیں یہ دونوں بھی اس وقت بیہار پولیس کی جرپ میں اور بیور جیل میں ہیں ان سے بھی پوچھتا چل چکی ہے اور سیکندر یادو کا جو کنفیسنل اسٹیٹمنٹ ہے اس میں بھی ان دونوں کا نام آیا ہے اور ان تینوں کو جباب دے دی گئی تھی یعنی کہ سیکندر یادو امیت آنند اور نتیش کمار ان تینوں کی جباب دے ہی تھی اور پورا کھلا یہ ہو چکا ہے کہ کس طرح سے سیکندر یادو کو کنپن چھاتروں کو لانا تھا امیت آنند کی بھومی کا کیا تھی اس کو کیسے کسی گیس ہاؤس تک لے جانا تھا جو لرن پلی سکول ہے وہاں تک کس کو کنپن چھاتروں کو لے کر جانا تھا کس کے پاس پرشن پتر آئے گا کون رٹوائے گا اور چھاتروں کو کون اپنی نگرانی میں کس گاڑی میں بٹھا کر پرشن تک چھوڑے گا ان لوگوں کو شنکا تھی کہ چھاتروں کے پاس اگر پرشن آئے گا تو یہ پرشن ویسے چھاتروں کو لکھ نہ کر دے جن سے انہیں پیتے نہیں ملے ہیں لہٰذا پرشن پتر اور آنسر رٹوائے تو گئے تھے لیکن کسی پرشن کندر سب کے الگ الگ تھے لہٰذا بہت ساری گاڑیاں کی جئی تھیں اور یہ سب سولور گینگ نے کیا تھا اور ساری چھاتروں کو اپنی نگرانی یعنی پوری یوجنا بد طریقے سے یہ سب کچھ کیا گیا روپیش ہم لوٹیں گے آپ بنے رہے ہمارے ساتھ دیکھیں یہ بہت بڑا قبول نامہ ہے بہت بڑا ثبوت ہے انٹی اے کے دوارہ آئیو جیت جو نیٹ پرکشا ہے اس کو لے کر یہ بہت بڑی خبر ٹی وی نائن بھارت ورش پر آپ دیکھ رہے ہیں انراغ یادوں کا قبول نامہ وہ پتر جو پولس کے سامنے اس نے لکھا اس پر ہستاکشر کیے اپنے اپرات کو قبول کیا اپنے آپ کو دوشی پایا وہ پتر آپ کے سامنے ہے ٹی وی نائن بھارت ورش کے ٹی وی سکرین پر پر دیا گیا کیسے اسے رٹوایا گیا اور ہو بہو وہی پرشن پتر اسے پرکشا کے دن بھی یعنی ایک اگزامنیشن ہال میں بھی ملا یہ ساری باتیں قبول کی ہیں انراغ یادب نے اور آئیے ایک بار پھر سے آپ کو بیگ وال کے ذریعے یہ قبول نامہ دکھاتے ہیں ٹی وی نائن ایکسکلوسف آپ کو یہ دکھا رہا ہے کہ اس قبول نامے میں اس ساکشی کے بیان میں کیا کیا ہے اس نے قبولا ہے اس ویکار کیا ہے کہ میں آروپی ہوں میرا نام انراغ یادب جس آروپی چھاتر کے بارے میں بات ہو رہی ہے عمر 22 سال سنجیف کمار پردہ تھانا حسن پور زلا سمستی پور میں اپنا صفائی کا بیان بینا بھے اور دبا بینا لوب لالچ کے شاسری نگر تھانے پر داروگا جی کے سمکش دے رہا ہوں میں نیٹ کے پریقشا کی تیاری کوٹا میں ایلن کوچنگ سینٹر میں رہ کر کر رہا تھا میرا فوفا دیکھیں یہاں سکندر یادویندو کا نام آتا ہے نگر پریشت داناپور جونیا انجینئر کے پت پر کاری رت ہے آگے یہ لکھا ہے کہ میرے فوفا دوارہ بتایا گیا کہ دنانک پانچ مئی دوہزار چوبیس کو نیٹ کے پریقشا ہے کوٹا سے واپس آؤ پریقشا کی سیٹنگ ہو چکی ہے میں کوٹا سے واپس آ گیا تتھا میرے فوفا دوارہ دنانک چار مئی دوہزار چوبیس کو راتری میں امیت آنند اور نیٹیش کمار کے پاس مجھے چھوڑا گیا جہاں پر نیٹ کے پریقشا کا پریشن پتر اور اتر پستکہ دیا گیا اور اتر پستکہ دیا گیا دیکھیں راتری میں پڑھوایا گیا رٹوایا گیا مجھے میرا سینٹر ڈی وائی پاتل سکول میں تھا اور میں سکول میں پریشا دینے گیا تو پرشن پتر جو پیشن پیپر ہے اسے رٹوایا گیا تھا جو رات میں رٹوایا گیا تھا وہی پرشن پتر ہو بہو وہی آ گیا پریشا میں مل گیا پریشا کے اوپرانت اچانک پولیس آئی اور مجھے پکڑ لیا گیا میں اپنا اپرات خبول کرتا ہوں سویکار کرتا ہوں اور یہی میرا بیان ہے یہ بہت بڑا خبول نامہ ہے اور یہ بہت بڑا ترننگ پوائنٹ ہے نیٹ پیپر لیک ماملے میں